نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقدات من لسانی یفقرخو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین ترجمہ رکو نمبر آٹھ آیت نمبر سیونتی دو وقال طائفة من اہل الكتاب اور کہا ایک طائفہ نے ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے آمینو تم ایمان لے آؤ بِلَّذِي سَاتْ وَوْ جُو اُنزِلَا اُتَارَا گیا عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں وَجَهَنَّهَارِ چہرے پر دن کے وَجَهَنَّهَارِ چہرے پر دن کے بریکٹ میں لیکھئے دن چڑھے وَقْفُرُو اور تم کفر کرو تم انکار کرو آخرہ ہو آخری میں دوسرے میں اس کے جس کے دن کے یعنی دن چڑھے ایمان لاؤ اور دن کے آخری حصے میں ایمان کا انکار کر دو لَا اللَّهُمْ تَاكَهَو اللَّهَا اللَّهُمْ تَاكَهَو اللَّهَا اللَّهُمْ تَاكَهَو دوسرے مطلب شاید شاید وہ يَرْجِعُون وَلَوْتْ آئِن وَاجِمْ آئِن رَجُو کرنا پَلَٹْنَا وَلَا تُؤْمِنُ اِنَّ الْحُدَى بِشَكْ هَدَایَت حُدَى اللَّهُ ہدایت اللَّهَ کی اَنْ يُؤْتَا یہ کہ وہ دے دے ہمسا تایا یہ کہ وہ دیا جائے یُؤْتَا یہ کہ وہ دیا جائے اَحَدُن کوئی ایک مِسْلَ مِسَال مَانِند تَرْحَا لَائِكْ مَا اُوْتِ تُمْ جو دیئے گئے تُمْ اَوْ یا يُوحَاجُكُمْ وہ حُجَّت بازی کرے وہ جھگڑا کرے وہ بحث تقرار کرے کُم تم سے عِنْدَ رَبِّكُمْ پاس تمہارے رب کے قُلْ کہ دیجئے اِنَّ الْفَضُلَةُ بِشَكْ فَضَلُ بِیَدِ اللَّهِ سَاتھ ہاتھ میں اللہ کے یُؤْتِ ہی وہ دے دیتا ہے اس کو وہ دے دیتا ہے اس کو مَئِ شَاءُ جسے وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ وَاللَّهُ آزِيُنْ عَلِيمُ اور اللہ وُسَّتْ وَالَا جَانْنے وَالَا ہے يَحْتَسُو وہ خاص کر لیتا ہے وہ مختص کر لیتا ہے وہ چن لیتا ہے بِرَحْمَتِ سَاتھ اس کی رحمت کے مَنْ يَشَاءُ جسے وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمتوں کیلئے مختص کر لیتا ہے اللہ وَاللَّهُمَ رَحْمَتِ كَارْجُو فَلَا تَقِلْنِ لَا نَفْسِ مِنْ تَرْفَتْ عَيْنٍ وَأَسْلِحْ لِي شَأْنِ كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ لِعَظِيمِ اور اللہ ذو کا مطلب والا فضل والا ہے العظیم بہت بڑا اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے من کوئی یا جو ان اگر تَأْمَنْ ہو تم امانت رکھو اس کے پاس تم امانت سونپو اس کو بِقِنْطَارِنْ میں نے آپ کو بتایا تھا قِنْطَار کا روٹ ورڈ کیا ہوگا یہ سہ حرفی نہیں ہے تری لیٹرڈ ورڈ نہیں ہے چار حروف پر مشتمل لوٹ ورڈ قَوْفْ نُون تَأْمْ رَا دھیر سا خزانہ اور اہلِ کتاب میں سے کچھ یا کوئی یا جو اگر تم امانت دوست کو یا تم سونپوز کو ساتھ ایک خزانہ دھیر سا مال خزانہ يُوَدِّهِ اِلَئِكَ وہ ادا کر دے گا وہ لوٹا دے گا پلٹا دے گا ادا کر دے گا اس کو طرف تیرے یعنی کوئی تو اتنا امانت دار ہے کہ اس کو تم خزانہ دوگے اور مانگنے پر وہ فوراں ہی اس کو واپس چاہے وہ اہلِ کتاب میں سے کوئی نہ وَمِنْهُم اور ان میں سے اب یہاں پہ ہم کی زمیر کس پر جا رہی ہے اہلِ کتاب کی طرف وَمِنْهُم جو ان اگر تمن ہو تم امانت دوست کو تم سوپوس کو بی دینار ان ساتھ ایک دینار لائو ادھی ہی ایلئی کا نہیں وہ لوٹا دے گا نہیں وہ ادا کرے گا تیرے طرف نہیں وہ ادا کرے گا ہی اس کو ایلئی کا طرف تیرے اللہ مگر مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا سوائے اللہ مگر یا سوائے مَا جو دُمْتَ داما دُمْتَ تم کھڑے رہو سوار رہو ہمیشہ رہو تم دوام سے ہے نا ہمیشہ رہو تم کھڑے رہو تم ڈٹے رہو تم علیہی اوپر اس کے قائم کھڑے ہوئے اطلب سمجھ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اہلِ کتاب کے دو گروہوں کا تذکرہ کریں کہ ان اہلِ کتاب کے اندر کچھ اہلِ امانت ہیں اور وہ ایسے امانت دار ہیں کہ دھیر سا بھی خزانہ دیا ہو نا تو مانگنے پر واپس کر دیتے ہیں پوری امانت کے ساتھ اور کچھ ایسے بخیل اور حریص ہے کہ ان کو ایک دینار بھی دو نا تو مانگنے پر وہ واپس نہیں کرتے اور تمہیں ان کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے مار مار کے ان سے وہ واپس لینا پڑتا ہے تو پھر کہیں جا کے تمہیں ایک دینار بھی دیتے ہیں جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اللہ امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرما ذالکہ یہ بی انہم ساتھ کے بے شک وہ قولو وہ کہتے ہیں لئیسا نہیں علینا اوپر ہمارے فی الامیین سبیل بیچ امیوں کے کوئی رازتہ کوئی پکڑ یعنی امیوں کے معاملے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے وَيَقُولُوْنَا اور وہ کہتے ہیں عَلَلَّهِ الْقَذِبَا اوپر اللہ کے جھوٹ اور وہ کہتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں بَلَا کیوں نہیں یا دوسرا مطلب بلکہ مَنْ اَوْفَا جس نے وَفَا کیا پورا پورا نبھایا جس نے وفا کیا جس نے پورا پورا نبھایا بِعَحْدِهِ سَاتْ اَهِدْ اُسْكَا وَتَّقَا اور تَقْوَا کیا فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وہ محبت کرتا ہے تقوی کرنے والوں سے اِنَّ اللَّذِينَ بِشَقْ وَوْ لَوْا جُو یا وہ لوگ جنہوں نے يَشْتَرُونَ شِنْ رَوْا بِشَقْ وَوْا لوگ جنہوں نے سودہ کر لیا ہے بِعَحْدِ اللَّهِ سَاتْ اَهِدْ اللَّهِ وَا ایمَانِهِمْ اور ان کے ایمان کا فَمَنًا قَلِيلًا اِکی مَتْ ثُوڑی اُلَائِقَا یہی وہ لوگ ہیں لا خَلَاكَ لَهُمْ نہیں حصہ واسطے ان کے فِي الْآخِرَتِ بیچ آخرت کے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ اور نہیں وہ بات کرے گا ان سے اللہ اور نہیں وہ بات کرے گا ان سے اللہ وَلَا يَنْظُرْهُمْ اِلَيْهِمْ اور نہیں وہ دیکھے گا طرف ان کے نُون وَلَا اور نہیں وہ دیکھے گا طرف ان کے يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَتْ کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہیں وہ پاک کرے گا ان کو نہیں وہ تذکیہ کرے گا ان کا نہیں وہ پاک کرے گا ان کو اور جن کے ساتھ اللہ یہ سب کچھ نہیں کرے گا ان کے لئے کیا ہوگا وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک وَإِنَّا اور بے شک مِنْحُمْ ان میں سے یہ مِنْحُمْ میں ساری بات کس کی ہو رہی ہے اہلِ کتاب کی اہلِ کتاب پر تبصرہ ہو رہا ہے نا اور بے شک ان میں سے لَا فَرِيقًا البتہ ایک گرو ایک فریق یَلْوُونَ وہ مُوڑتے ہیں وہ پھیرتے ہیں وہ مُوڑتے ہیں الْسِنَةَهُمْ زَبَانِ اُنْكِ لِسَان کس کو کہتے ہیں زبان کو وہ مُوڑتے ہیں وہ پھیرتے ہیں وہ اُلِٹ پُلِٹ کرتے ہیں زبانوں کو ان کی بِلْكِتَابِ سَاتھ کتاب کے اور مقصد کیا ہوتا ہے لِتَارْ سَبُوہُ تاکہ تم گمان کرو اس کو تاکہ تم خیال کرو تم گمان کرو اس کو مِنَ الْكِتَابِ کتاب میں سے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اور نہیں وہ کتاب میں سے یعنی اہلِ کتاب زبان کو ایسے مُوڑ توڑ کے قرآن کی آیات بدل کے پیش کرتے ہیں کہ وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے کہ سننے والے کو لگے کہ یہ مُڑی بھی بات ہے نعوذب اللہ قرآن کی لیکن ایکچولی وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اور نہیں وہ کتاب میں سے اور یہ زبان کے ہیر پھیر سے جو بات قرآن کے ساتھ اسوسیئٹ کر کے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ مِنِن دِ اللَّهِ اللہ کے پاس سے وَمَا هُوَ مِنِن دِ اللَّهِ اور نہیں وہ اللہ کے پاس سے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اُوپر اللہ کے چھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں یعنی جانتے بوشتے اللہ کے ساتھ جھوٹ منصوب کرتے ہیں مَا قَانَا لِبَاشْرِن نہیں بازتے کسی بشر کے کسی انسان کے اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهِ یہ کہ وہ دے دے اس کو اللہ نہیں واسطے کسی بشر کے یہ کہ وہ دے دے اس کو اللہ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْنَبُوَّةَ 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 سُمَّا پھر یہ قولا وہ کہے لِنَّاسِ وَاسْتَيْ لُوگوں کے کُونُ عِبَادًا تم ہو جاؤ بندے تم ہو جاؤ بندے لی واسطے میرے تم ہو جاؤ کچھ بندے کچھ فرما بردار واسطے میرے مِلْدُونِ اللہ سے سوائے اللہ کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ نبوت دیتے اور حکمت اور دانائی دیتے اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ یہ بندوں کو کہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے تو میری عبادت شروع کر دو مِن دُونِ اللہ سے سوائے اللہ کے وَالَاکِن وَالْلَیکِن كُونُ تم ہو جاؤ رَبَّنِيِّنَ رَبْ وَالِ رَبْ وَالِ بِمَا كُنتُم سَاتھ جو كُنتُم تھے تم تُعَلِّمُونَ الْقِتَابَ تم پڑھتے تھے کتاب تم سیکھتے تھے تم پڑھتے تھے کتاب وَبِمَا كُنتُمْ اَرْسَاتھ جو تھے تم تَدْرُسُونَ تم دَرْس دیتے تھے تَدْرِيسْ وَالَيَأْمُرَكُمْ وَالَيَأْمُرَكُمْ وَالَنَّبِيِّيَّنَا اور نَبْيَوْا کو اَرْبَابَ رَبْ اَيَأْمُرُكُمْ کیا وہ حکم دے گا تم کو بالکفری ساتھ کفر کا بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بَعْدْ جَبْ تَهْتُمْ مُسْلِمْ فَرْمَا بَرْدَارِي کرنے والے صدقاللہ العظیم آمین سم آمین